ہیلو فرینڈز نیدھی ہیلتھ کیر یوٹیوب چیل میں آپ کا سواگت ہے اور آج جس سے ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی ہائٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ کچھ انچز بڑھ جائے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے چیزیں بتاؤں گا شاید آپ کو نہ بتاؤ اور جو چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کی ہائٹ بڑھانے میں کافی زیادہ مدد کرے گی اور کافی آسانی سے آپ اپنی ہائٹ کو بڑھا پاؤ گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہماری ہائٹ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں دیکھیں دوستو ہماری جو ہائٹ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے ہماری بون پہ یعنی کہ اگر ہماری جو بون ہے وہ لمبی ہوگی تو ہماری ہائٹ بڑھتی ہے اور اس میں جو سب سے مین ہورمون ہماری باڈی میں کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے HGH یعنی کہ Human Growth Hormone اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بات کریا ہے تو یہ ایک سیدھی سی سمجھنے والی بات ہے جب ہم اپنی باڈی میں Human Growth Hormone کو بڑھاتے ہیں تو ہماری ہائٹ بڑھنے لگتی ہے تو اب کافی لوگوں کوشن ہوگا کہ ہم اس ہورمون کو اپنی باڈی میں کیسے بڑھائیں تو دوستو کئی راستے ہیں اس ہورمون کو اپنی باڈی میں بڑھانے کے جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور کافی آسانی سے آپ اپنی ہائٹ کو بڑھا پاؤگے اس کی مدد سے تو دوستو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی ایکسرسائز جب ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں کوئی بھی ایکسرسائز جیسے رننگ جمپنگ یا پش اپ تو ہماری باڈی میں Human Growth اور Testosterone Level کافی زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے دیکھیں Testosterone Level تو ایک میل ہورمون ہوتا ہے جو کہ ہماری آورال باڈی کو مینٹین اور گروہ کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بات کریں یعنی کہ Human Growth Hormone کی تو یہ ہماری ہائٹ کو بڑھانے میں کافی زیادہ helpful ہوتا ہے آورال گروہ کے لیے بھی کافی زیادہ اچھا ہورمون ہوتا ہے اور کافی important بھی ہوتا ہے تو جب آپ ایکسرسائز کریں تب آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے جو کہ کافی لوگ نہیں کرتے ہیں یا اسے ignore کرتے ہیں آپ جب ایکسرسائز کر کے ہٹ ہو یعنی کہ مان لوں آپ نے آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز کری ہے تو اس کے ترنت بعد آپ کی باڈی میں جو HGH ہوتا ہے یعنی کہ Human Growth Hormone یہ پیک پر ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ماترہ میں آپ کی باڈی میں یہ ہوتا ہے تو اس سب میں آپ اس ہورمون کو اپنی باڈی میں دیشا دے سکتے ہو تو مان لیجے آپ نے تیس منٹ تک ایکسرسائز کریے جسٹ بعد آپ سٹریچنگ کر سکتے ہیں ہینگنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ کافی تیجی سے بڑھتی ہے تو اب آجاتے ہیں اپنی دوسری چیز پر جو کی آپ کی کھانے میں پروٹین کی ماترہ دوستو اگر آپ کی کھانے میں پروٹین کی کمی ہے تو آپ کی اوورال بوڈی تو ڈاؤن رہے گی ساتھ ساتھ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی صحیح سی گروہ نہیں ہو پائے گی تو یہاں پہ دوستو ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو جو ڈائیٹ لینی ہے اس میں پروٹین کی ماترہ کافی اچھے ہونی چاہی ہے جس سے آپ کی جو بوڈی کے گروہ ہے اچھے سے ہو اور آپ کی ہائٹ ہے وہ بھی بڑھے ساتھی ساتھ آپ کو وٹامین سی اور وٹامین ڈی بھی لینا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے ہماری بونز سٹرونگ ہوتی ہے دوستو اور سٹرونگ بونز کافی تیزی سے بڑھتی ہیں تو اگر آپ وٹامین سی اور وٹامین ڈی لیتے ہیں تو آپ کی بونز کے لیے کافی زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا دوستو تو کافی لوگوں کے مند میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز یا آپ جم جاتے ہیں تو کیا آپ کی ہائٹ رک جاتی ہے ایسا آپ بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک میت ہے صرف آپ ایسا بلکل مس سوچیں کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ جم جانے یا ایکسرسائز کرنے سے رک جاتی ہے اگر آپ ایک اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں آپ اپنی بوڈی کو ایک اچھا ورکاوٹ دے رہے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی بہت اچھی نکلے گی تو اگر آپ کی ڈائٹ اور آپ ایکسرسائز روچ کرتے ہیں تو آپ کی ہائٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ اچھے سے گروت ہوگی اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی چیز پہ جو کی ہے آپ کی بوڈی میں آپ کا فیٹ دوستو اگر آپ کی بوڈی میں آپ کا کیلسٹرول لیول اور آپ کا فیٹ کافی زیادہ ہے تو اس سے آپ کی بوڈی کا جو HGH یعنی کی human growth hormone یہ کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنی بوڈی میں human growth hormone کا لیول بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بوڈی سے فیٹ کو کم کریے اور جو بھی ایک سائز ہے فیٹ برننگ کی وہ ضرور کریے جس سے آپ کا جو human growth hormone ہے وہ بھی بڑے اور آپ کا جو کیلسٹرول ہے اور آپ کا جو فیٹ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو health اور بوڈی ہے وہ بھی اچھے سے گروت ہو جائے ہیں اگر آپ برگر پیزہ بھار کی ایسی کچھ چیزیں کھاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بلکل چھوڑنے ہوگی کیونکہ اسے کھانے سے آپ کی بوڈی میں unwanted fat بڑھتا ہے جس سے آپ کا جو موٹاپا ہے چربی ہے وہ بڑھتی ہے تو ایسے میں آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر آپ یہ ایک سے دو مہینے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی جو natural fat ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی رہے گی اور آپ کو جو hgh ہے وہ دھیرے دھیرے grow ہوتا رہے گا جس سے آپ کی جو height ہے وہ بھی تیزی سے بڑھے گی اور ایک بات اور میں بتا دوں اگر آپ کی اس 13 سے 21 کی age میں ہے تو آپ کے لئے best time ہے اس میں آپ جتنی اچھی زیادہ workout کروگے آپ کی جو growth ہے اتنی تیزی سے نکلے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی height بڑھائیں تو یہ time آپ کے لئے perfect ہے آپ اپنی diet اچھی رکھیں اور آپ workout کریں جس سے آپ کی جو health اور آپ کی height ہے وہ دونوں اکدام natural طریقے سے نکلے گی تو جو جو اس ویڈیو میں میں آپ کو چیزیں بتائیں ان چیزوں کو آپ apply کرنا شروع کر دو height بڑھانے کے لئے بہت ہی اچھی tips تھیں جن سے آپ کی جو height ہے بہت اچھے اور تیزی سے grow ہوگی اور کافی فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آج کے لئے دوستو اتنی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے youtube چنل نیدھی health care کو سبسکرائب ضرور کریں جہاں پر ہم آپ کو ایسی ویڈیوز daily دیتے ہیں